ہائے گائز آج میں آپ سبی کے ساتھ ایک ایسی ہوم میڈ ریمیڈیز لے کر آئی ہوں جو آپ کے سفید بالوں کو کالا کر دے گی آج کے سمیے میں ہمارے کم عمر میں ہی بال سفید ہونے لگے ہیں یہ موسلی پرابلمز بچوں میں زیادہ ہونے لگی ہے ٹینیجرز بچوں میں کم ایج میں بال سفید ہو رہے ہیں بال جھڑ رہے ہیں ڈرائے ڈیمیج رف ہونے لگے ہیں اگر یہی سیم پرابلمز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو چائے کی پتی چاہیے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چائے کی پتی میں کافی ماترہ میں وٹامنز رہتے ہیں، منرلز رہتے ہیں ساتھ ہی انٹی فلیمنٹر گن رہتے ہیں اور انٹی آکسیڈن گن رہتے ہیں جو بالوں کی گروہisko بڑھاتے ہیں اگر آپ کے ہیر فال کی پرابلمز ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بال جھڑ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یا ایک گلاس آپ کو پانی لینا ہے اور آپ کو چائی کی پتی لینی ہے دو سے تین چمچ آپ کو چائی کی پتی لینی ہے اور انہیں آپ کو اس طریقے سے اُبلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے بال بھی بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں آپ نے کئی پالر میں جا کے کلر کروا لیا ہے آپ نے ڈائی کروا لیا ہے بٹ آپ کو ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں ملے ہیں تو ایک بار میرے کہنے سے یہ بنا کے دیکھیں اور بالوں میں لگا کے دیکھیں اور اس میں آپ کو تھوڑی سی کافی مکس کرنی ہے کافی میں کیفین پائے جاتا ہے اور اسے اس طریقے سے آپ کو اُبالی دلانی ہے جس طریقے سے ہم چائے بناتے ہیں دوسری بات آپ کو پانی کو ہاف کر دینا ہے آپ کو پانی کو اتنا نہیں رہنا ہے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ آپ کا جس کا جو پانی ہے چائے پتی کا پانی وہ ایک کلاس سے ہاف ہو جائے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے جس سے جو اس کا کلر ہے وہ اور زیادہ ڈارک ہو جائے اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو لوہی کی کڑائی چاہیے اور اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑائی نہیں ہے تو آپ توا بھی لے سکتے ہیں اور یہ چھانا ہوا پانی اس کے اندر آپ کو مکس کرنا ہے ییس اور اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی مہندی ملانی ہے آپ کو زیادہ مہندی نہیں ملانی ہے جتنے آپ کو بنانی ہے اس کے اکوڑنگ ہی آپ کو لگانی ہے اور انہیں اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ملاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی آپ کو مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ کو کافی بھی ایڈ کرنی ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیجیے اس طریقے سے اسے آپ کو بنانی ہے جسے کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں ہو اور یہ اچھے سے بن جائے اچھے ریزلٹ کے لیے اس کو آور نائٹ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور صبح آپ دیکھئے اس کا جو کلر ہے وہ اتنا زیادہ ڈارک آئے گا اور اسے اگر آپ اپنے بالوں پر لگائیں گی تو آپ کے جو بال ہیں سفید بال آپ کے کالے ہو جائیں گے آپ کو گھنٹوں پالروں میں جا کے ڈائی کلر کروانے کی بھی جرورت نہیں ہے اسے آپ کو اپنے بالوں میں لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا زیادہ ڈارک ہو گیا اسی لیے ہم نے اسے لوہی کی کڑائی میں لیا ہے لوہی کی کڑائی میں آئرن ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں سو گئے سی تھوڑی سی محنت تو لگے گی بٹ محنت کو جب آپ لگائیں گے اس کو تب یقین مانیے آپ کے بالوں کو نیچرل کلر ملے گا کافی لانگ ٹائم تک آپ کے بال ویسے ہی رہیں گے سو اس طریقے سے اسے آپ کو اچھے سے مکس کر کے بالوں میں لگانا ہے سو لگانے کے بعد آپ کو کم سے کم دو سے تین گھنٹے تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے جتنے بھی بال سفید ہو گیا ہے وہ نیچرل طریقے سے کالے ہونے لگ جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دیکھنے کے لیے